موسیقی السلام علیکم گائز آج ہم آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ جگہ ویزر پرانے جا رہے ہیں جس کا نام فولکر ویل ہے جی یہ ایک روٹیٹنگ بوٹ لیفٹ ہے جی جس کو آپ گھومنے والی کشتی بھی کہہ سکتے ہیں یہ سکورلینڈ کے شہر فولکر میں تھام فورڈ خیل ایک ایڑیا ہے یہ وہاں پہ واقع ہے جی سکورلینڈ کے دو کنالوں کو یہ تیسرے کنال میں ملاتا ہے ایک فورٹ اور ایک کلائٹ کنال جو ہے وہ جون کلان میں ملتے ہیں سکورلینڈ جی اس کو تھوڑا سا ایکسپلول کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو ہیسٹری بھی بتاتے ہیں لیکس ایکسپلول ہم نے یہ ٹکٹ لے لی ہے اور یہ ہے جی ٹکٹ کے بعد ہم آپ لائن پہ لگ رہے ہیں یہ کافی لبی لائن ہے تو اپنی ٹرن کا بیٹ کریں گے یہ لائن جب ہاتم ہوگی تب ہم اس میں انٹر ہوں گے اور باقی کے مناظر آپ دیکھیں گے آگے آگے لائن جی یہ انٹر ہو گئے ہیں یہ ایک بورٹ سے ہم دوسری بورٹ میں جا رہے ہیں تو یہاں پہ سب آکے اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں جہاں جہاں پہ جگہ ملے آپ کو یہ جی ہم آپ سرچ کر رہے ہیں کہاں پہ سپیس ہالی ہے تو وہاں پہ جا کے بیٹھیں یہ جی پولکر ریل ہے جو ہمیں اوپر لے کر جائے گا یہ جب ویٹ کر رہے ہیں یہ ریڈ سگنل ہے یہ گرین ہو گیا اور اب یہ جو ہے وہ بورٹ اندر جا رہی ہے اس کے اندر جو اس کے اندر جا کے یہ لوک ہو جائے گی اور اس کو یہ روٹیٹ کر کے اوپر لے کر جائے گا اور جو اوپر والی ہے وہ نیچے آ جائے گی تو آگے آگے دیکھیں گے بورٹ ٹونٹی فور میٹر رائز ہوتی ہے جو کہ سیونٹی نائن فوت بنتا ہے لیکن پھر بھی یونین کنال جو ہے وہ آلیون میٹر سٹل ہائی ہے ویل کے اندر انٹر ہو رہے ہیں یہاں پہ یہ بوٹ جا کے اس کو لوگ کر دیے جائے گا تاکہ یہ ہلے نا اور اس کو ہم جو ہے وہ اوپر سے اور باہر سے دونوں طرح سے ابھی اس کے مناظر دیکھیں گے لے بوٹ روٹیٹ ہوکے اوپر جا رہی ہے نیچے والی اوپر اور اوپر والی نیچے آ رہی ہے اور آپ کو ہر طرح سے اس کو منظر دکھا رہے ہیں اندر کا باہر کا یہ جی اوپر آگئے ہیں یہ یونین کنال ہے نیچے والا جو فورت اور کلائٹ کنال ہے یہ اوپر والا یونین کنال ہے چامپئون سفر کر رہے ہیں اب آگے ٹنل آ جائے گا ٹنل سے گزریں گے بہت خوبصورت ویو آپ کو نظر آئے گا ٹنل کا دیکھنے والا شاندار فولکر ویل دنیا میں اپنی نویت کی پہلی روٹیٹنگ بورٹ ہے جی جو یہ فولکر ویل میں ہے نائنٹین نائنٹین میں اس وین پر کام شروع کروایا گیا سکورلینڈ کے سیکٹری آف سٹیٹ نے ایک ہزار بندے کے ساتھ اس کا کام شروع کروایا تھا اس کو ایک سو بیس سال کے لیے چلانے کے لیے بنایا گیا ہے اس کے سٹرکچر کو ٹو سال کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کو ٹھائٹی فائیو لوریز میں لوڈ کر کے اور اس کو فولکر پنچایا گیا زمین پر پہلے اس کے پانچ حصے دوبارہ جوڑے گئے اور پھر اس کو ہوا میں اٹھا کر اور اس کو جوڑا گیا پھر اس کے بعد نہر میں ایک ہدائی کا کام شروع کیا گیا نہر کے لیے اور وہاں پر پانی چھوڑا گیا اور اس کو نہر کی شکل دی گئی ٹوانٹی فورتھ مائی ٹو ساؤزن ٹو میں کوئین نے اپنی گورلن جوبلی کی تقریب میں اس کا افتتا کیا تھا دیکھ لیں کہ کل وہ پاسٹ اوے ہو گئی ہے اور اس کی باتیں ابھی تک چند رہی ہیں یہ ہے جی ٹوپ کا منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنی ہائٹ میں ہم اوپر سے اوپر آئے ہیں زمین سے اوپر اور یہ جو ویل ہے یہ ہمیں اب نیچے رہے کر جا رہا ہے اور یہ اس کے مناظر ہیں جی یہ جی یہ شیف ہمارا باہر آگیا یہ گھومتا ہے یہ پیچھے آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے یہ گھوم رہا ہے یہاں پہ اب یہ رک جائے گا ایک جگہ پہ اس کو لوگ کر دیے جائے گا اور سارے جو مسافرہ ہیں وہ باہر نکل جائیں گے اور یہ جی ایک شو بنائی ہے جی یہاں پہ آپ ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں پائے کر سکتے ہیں اسپیشلی فولکر ویل کے حوالے سے یہاں پہ رکھی گئی ہیں جو کہ فولکر ویل کا نام اور ان کی حوالے سے یہاں پہ رکھی گئی ہیں اور ان کی پرائزز او مائی گاڈ ان کی پرائزز بہت ہائی ہیں بہت زیادہ ہائی ہیں ان کی پرائزز یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز آپ باہر سے آپ کو دس پونٹ کی ملے گی یہاں پہ آپ کو پچیس تیس چالیس پچاس پونٹ کی ملے گی یہاں پہ بہت ہے یہ جی ساتھ یہ ریسٹورنٹ بھی ہے اور کافی ایڈیا بھی ہے بہت نیٹ اینڈ کلین ساتھ سترا ایسکرین پالر بھی ہے یہاں پہ سو آپ کا دن اچھا سپینڈ ہوتا ہے یہاں پہ ایک دن کم از کم آپ کا بہت بہترین گل ہوتا ہے یہاں ایک دن نہ کہہ لیں کہ لیکن یہ ہے کہ کم از کم چار پانچ گھنٹے تو آپ کے بہت بہترین گلیں گے یہاں پہ بیس جگہ ہے جی پیزر کرنے کے لئے اور سپیسلی جب آپ اوپر جاتے ہیں شیپ میں تو بہت زفردست یہ جی ہٹ بنائیں ہیں انہوں نے رہنے کے لئے کھٹا سا گولف ایڈیا اب بنایا گیا ہے جی آپ نے یہاں پہ گولف کھیل سکتے ہیں لیکن انفورچنٹی جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے تو یہ بند کیا گیا یہ ہے جی وہ کلپیز کے دو ہورسز بنائے گئے ہیں یہ میں نے اس پہ ایک ویڈیو